بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈکٹر محمود سادیا اور ویلکم کرتے ہوں آپ کو اپنے جیوٹیوب چینل میں آج جو ریمیڈی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ آپ کی سکن کی بریٹنٹس کے حوالے سے ہے اگر آپ کی سکن بہت روکھی اور سکن سے آپ کی چمک غائب ہو گئی ہے اور آپ کی سکن بہت انہیلڈی میلی کچیلی اور خراب نظر آتی ہے تو کون سی ریمیڈی آپ اپلائے کیجئے جسے آپ کی جو سکن ہے وہ دوبارہ اپنی اصلی کنڈیشن میں آئے سکن کی رنگت کو ٹھیک کرنے کے لیے سکن کی شیننگ بڑھانے کے لیے اور اس کو بریٹ کرنے کے لیے آج کی جو ریمیڈی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے آپ نے لینا ہے براؤن شوگر براؤن شوگر ایک ٹی سپون میں نے لے لی ہے اور یہ آپ کی سکن کی چمک کو بڑھانے کے لیے اور آپ کی سکن کو ساف کرنے کے لیے بہت ہی اچھی ہے نیکس چیز ہم ایڈ کریں گے وہ ہے ہمارے پاس روز وارٹر روز وارٹر ہم اس میں ایڈ کریں گے روز وارٹر ہماری سکن کی چمک کو بڑھانے کے لیے اور اس کی شیننگ میں اضافہ کرنے کے لیے بہت ہی اچھی اور ایفیکٹیو ایک ریمیڈی ہے نیکس اس میں جو چیز ہم ایڈ کریں گے ان دونوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیجئے نیکس چیز ہم ایڈ کریں گے وہ ہے ملک ملک ہماری سکن کو گورا کرنے کے لیے لائٹ بنانے کے لیے اور سکن کی گلو کے لیے اور سکن کی چمک کو بڑھانے کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو اور اچھی چیز ہے ایڈ کریں گے ملک ملک نہ صرف آپ کی سکن کو گورا بنائے گا بلکہ آپ کی جو بے رونک سکن ہے اسے دوبارہ سے رونک لوٹائے گا کیونکہ ملک میں وائٹیمن ای وائٹیمن ای وائٹیمن ای کلشیم فاسورس پوٹاسیم اور بہت سارے جو مینڈل وائٹیمن اور نمکیات پائے جاتے ہیں اور یہ بہت ہی ایفیکٹیو چیز ہے ہماری سکن کیلئے نیکسٹ جو چیز ہم ایڈ کریں گے وہ ہے ہمارے پاس ہلدی ہلدی آپ نے لینی ہے اس طرح سے خود پسوائیں اور جو اپنی پیسے ہوئی ہلدی ہوتی ہے یہ بہت ایفیکٹیو ہوتی ہے اور جو بازار سے جو بنی ہوئی ہلدی ہوتی ہے وہ ایفیکٹیو نہیں ہوتی اور یہ آپ نے اتنی سی ہلدی ہے آپ نے ایڈ کرنی ہے ہلدی میں اس وجہ سے ایڈ کرنی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کوئی سکن پر ایکنی پیمپلز اور ان کی سکن پیدانیں نکلتے رہتے ہیں ہلدی نہ صرف آپ کی سکن کی انفیکشن کو آپ کی ایکنی کو آپ کی بکٹیریل انفیکشن کو فنگل انفیکشن کو کور کرے گی بلکہ آپ کی سکن کو چمکانے کے لیے اور اس کی چمک کو بڑھانے کے لیے جو ہلدی ہے یہ بہت ہی ایفیکٹیو اور امیزنگ ریمیڈی ہے نیکسٹ اس میں جو چیز ہم شامل کریں گے وہ ہے بیسن بیسن آپ ایڈ کر لیجئے اور بیسن بھی ہماری سکن کا رنگ گورہ کرنے کے لیے اور سکن کو چمکانے کے لیے بہت ہی اچھا اور ایفیکٹیو ہے آپ ایسا کیجئے کہ فائن آپ نے بنا لینا ہے پیسٹ اور اتنا آپ نے پیسٹ بنانا ہے جتنا آپ کی سکن پر یہ لگ جائے اور اس طرح یہ ساری چیزیں جب پیسٹ بن کے پیپیر ہوں گی اور اس کو آپ نے اپنے جو فیس ہے اس پر آپ نے اپلائے کرنا ہے اور بیسن کو آپ نے اچھی طرح سے ویش کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی جو زرات ہے اس کے باقی نہ رہیں اس کو لگانے کا طریقہ بہت سمپل ہے سب سے پہلے آپ ایسا کیجئے کہ اپنے چیرے کو سمپلی وارٹر کے ساتھ دھولیجئے اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہے اور پندرہ سے بیس میٹھ لگانے کے بعد اسے آپ پے شکل کر سکتے ہیں اسپnegے فیس تھے اس کو آپ اپنے گردن پر بھی لگا سکتے ہیں اسپر جو آپ کے ہینڈز ہے اسپی بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ کے پاؤں پہ گردن پہ، فیس پہ اور اسپر ساری ایوریہ پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس طرح آپ نے ایسے کرنے کی سے بنا کے اپنے فریس میں نہیں لگنا بلکہ جیسے یا آپ نے اسے اپلائے کرنا ہے ویسے ہی آپ تازہ بنائیں اور اسے اپنے فیس پہ اپلائی کیجئے اور یہ آپ کی سکین کی چمک کو بھی پڑھائے گا اور آپ کی سکین کو اچھا اور خوبصورت بنائے گا تو آج کی جی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ پیس